سب سے پہلے سب کو رمضان کی بہت بہت مبارک بات میری طرف سے پی ایس سلوشن کی طرف سے دیسی کزین کی طرف سے ایک چھوٹی سی کوشش صرف یہ تھی کہ ہر انسان کی ایک عزت ہوتی ہے میں ہر دفعہ رمضانوں میں دیکھتا تھا کہ سڑکوں پہ لوگ بس ایسے کر کے افتاری جو ہے وہ بانٹ لیتے ہیں لیکن ہم نے یہ سوچا کہ نہیں کچھ الگ کرتے ہیں کچھ ایسا کرتے ہیں جس میں آرام سے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے افتاری کی جائے آپ لوگ ویڈیوز دیکھیں گے آپ دیکھیں گے کہ اس میں آیت بھی یہیں بیٹھ کے افتاری کر رہی ہے میری بیوی بھی یہیں بیٹھ کے افتاری کر رہی ہے فرمان بھی ساتھ میں تو وہ یہ ایک ہی باکس ہے جس میں ہم سب نے افتاری ساتھ میں کی ہے تو ایک سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز جو تھی وہ یہ تھی کہ اس مقصد کے اس چھوٹی سی ایک کوشش کے پیچھے جو مقصد ہے کہ یہ تیس دن ہیں اور ان تیس دنوں میں ہماری یہ کوشش ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ جو بچے ہیں ان کو اچھی افتاری کروائیں ان کو اچھا کھانا کھلائیں اور آپ سب کی بس دعائیں چاہیے اور کچھ نہیں چاہیے الحمدللہ ہم خود مل کے سارا کچھ کر رہے ہیں اور ہماری یہ کوشش ہے کہ زیادہ سے زیادہ بچوں کو ہم افتاری کروائیں سو میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے وہ تمام دوست جن کا تعلق شو فیس سے ہے ان سے جب جہاں جتنا ہو سکتا ہے وہ آگے بڑھیں اور اس طرح سے بچوں کو ایک جگہ جمع کریں وہاں پہ ان کو طریقے سے افتاری کروائیں ہم ویسے افتاریاں باٹنا شروع کر دیتے ہیں بہت اچھی بات ہے لیکن ایک تھوڑا سا طریقہ بیچ میں لانے کی ضرورت ہے سو ہم نے بس چھوٹا سا یہ طریقہ کیا ہے سپیس کا بھی خیال رکھا ہے سب کچھ کیا ہے اللہ کرے کہ باقی لوگ جو ہیں وہ بھی آگے بڑھیں سو میں چاہتا ہوں کہ اجاز اسلام ہے ہمائیو سعید ہیں عدان صدیقی ہیں نوید رضا ہیں فیزان شیخ ہیں میرے جتنے یہ دوست ہیں یہ آگے بڑھیں اور یہ جیسے ہم نے بہت سارے چیلنجز قبول کیے اس میں سے یہ بھی سمجھیں ایک میں آپ سب کے نام لے کے آپ لوگوں کو یہ ایک چیلنج دے رہا ہوں کہ آپ لوگ آگے بڑھیں اور اس طرح سے جو بچے ہیں ان کو افتاری کروائیں Thank you so much